کچھ تجربات بھی تھے لیکن حقیقت یہ ہے مدرسی سے بہتر کوئی پیشہ ہے نہیں دنیا میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے ان دو پیشوں کو پیشہ نہیں بنایا خدمت خلق کا ذریعہ بنایا ایک طیب اور دوسر تعلیم آج بدبختی سے انہی دو پیشوں میں سب سے بڑھ کر استحصال ہے دونوں دوری ہیں نا انسان کے اس لئے استحصال ہو رہا ہے لیکن اس سے بہتر پیشہ کوئی نہیں ہے یہ جنت بھی ہے ایک دوزہ بھی ہے بچوں کو آپ پڑھائیے اسلاح سکھائیے دیں سکھ لائیے تو یہ آپ کی جنت ہے شرط یہ ہے کہ آپ کے سامنے دو لفظ ہمیشہ رہے ہیں دو لفظ کیا ہیں اساسزہ سے معذرت کے ساتھ شاید ان کے کام آ جائیں ان کے سن رہے ہو میم بڑی ہے نون اٹھتے یہ تو ہی محنت ہے اپنے مضمون پر کامل دسترسو آپ کی مجال ہے کہ بچہ ادھر سے دیکھ لے مستقل آپ کی طرف توجہ رہے گا کچھ ملتا ہے اس پر یہ تو ہی آپ کی محنت وَيُعَلَّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَا اللہ کے نبی مثال کہنا تو محنت میں تو نون کا نکتہ اوپر ہے اس نون کے نکتے وہ نیچے لے آئی ہے لد بن جاتا ہے محبت اگر آپ کو محبت ہے ایسی اپنے شاگردوں سے جیسی اپنے اولاد سے اس طرح اپنے اولاد کی فکر ہے آپ کو ان کے مستقل بلکل کیونکہ کامیابی اگر وہی جذبہ محبت کا آپ کے دل میں بچے کے لیے ہے تو پھر کوئی شاگرد کہیں نہیں جاتا آپ سے باہر اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں اور دیکھئے اسازہ مخاطبوں میں کہ یہ واحد پیشہ ہے دنیا کا جہاں ریٹائرمنٹ کے بعد عزت بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی باقی شعبیں ہیں ان کا سربراہ ہوتے ہیں نیک بھی ہوتے ہیں اندر بھی ہوتے ہیں لیکن جب تک کرسی پر ہیں تب تک عزت زیادہ ہے اترنے کے بعد چونکہ ان سے کوئی منفیت دشکی امید نہیں رہتی ہے اس لیے کچھ نہ کچھ کمی ہوئی جاتی ہے لیکن یہ پیشہ وہ پیشہ ہے جیسے جیسے وزتا جاتا ہے آپ کے عزت خضون ہوتی جاتی ہے کلاس میں بچہ شوخی بھی کرتا ہے شرار دے کرتا ہے کچھ شکل ہی ہے لیکن وہی شاگر بیس سال بعد آپ کو ملے گا تو کیا کوئی مورید اپنے پیر کی محبت و رشد کرتا ہے وہ آپ کے کیفیت ہو یہ لا زوال پیشہ ہے تیغمبرانہ پیشہ اللہ کے نمی نے فرمایا تھا کیوں تو ہر پیشے میں ہر شعبے میں ہر شعبے حیات میں آپ کی مثال مثالی تھی کہانا لکم فی رسول اللہ عثمت الحسن سب کے لیے لکم تم سب کے لیے لیکن ایک بار آپ نے فرمایا تھا انما غوشت مولیمن میں تو پیشہ ہی گیا ہوں مولیم بن گئے تو یہ پیشہ مولیمانہ پیشہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حساس اور توفیر دے کہ اس پیشے کی منزلت کو اس کے مقام کو اس کے عظمت کو پہچانے اور ان بچوں کو سہارا دے کر سنجھا کر اپنی جنت کمائے موسیقی